لیکچر نمبر سکس پیجر ایک سو تین سبق علوم کی ماں ریاضی ریاضی کو تمام علوم کی ماں کہا جاتا ہے اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے قدیم یعنی پرانی ہے جتنا کہ خود انسان دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں جس میں ریاضی کا استعمال نہ ہوتا ہو جتنا کوئی علم زیادہ ترقیابتہ ہوگا اتنا ہی اس میں ریاضی کا عمل دہل زیادہ ہوگا اہم عمل دہل یعنی احتیار انسان کو عالم آب اور گل میں وارد ہونے کے بعد عالم آب اور گل یعنی دنیا وارد یعنی نازل ہونے کے بعد مختلف اشیاں گننے نابنے اور طولنے کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے گنتی اور پیمائش پیمائش یعنی ہر قسم کی ناف کیلیے اپنی انگلیوں، ہاتھوں، بازووں اور قدموں کا سہارا لیا وزن کی پیمائش کیلیے برطنوں کے پیمانے مقرر کیے یہی پیمانے ربطہ ربطہ ترقی کرتی ہوئے انچوں، پوٹوں، گزوں اور میلوں میں تبدیل ہوئے ہشہاش اور چھاول وغیرہ کے دانے کو بنیاد بنا کر وزن کے پیمانے مقرر کیے کہا جاتا ہے کہ ہنسی کی تحلیق تحلیق یعنی بنانا سے پہلے تعداد کا کام لکیروں کے نشانات نشانات یعنی علامات سے لیا جاتا تھا ہنسی کی تحلیق عربوں نے کی یورپ میں ہنسہ موجود نہ تھا رومن ہنسی اس بات کی تزدیق کرتے ہیں تزدیق یعنی گواہی کہ رومن ہنسی وہی لکیرے ہیں جو ہنسی کی ایجاد سے پہلے بنائی جاتی تھی لکیروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں درپیش درپیش انہی سامنے مشکل کو حل کرنی کیلئے لکیروں کے گروہ یا گٹے بنائے جانے لگے وہ گٹے پانچ دس پچاس اور سو وغیرہ کے ہوتے تھے پانچ کے گٹے کا نشان وی دس کے گٹے کا نشان ایکس پچاس کے گٹے کا نشان ال اور سو کے گٹے کا نشان سی ہے مندر جبالہ گٹوں میں موجود تعداد میں کمی بیشی بیشی یعنی زیادتی کیلئے زیادتی کیلئے یہ طریقہ احتیار کیا گیا کہ گٹے میں موجود تعداد میں ایک کم کرنی کیلئے گٹے کے بائے طرف ایک لکیر لگائی جاتی جو یہ ظاہر کرتی کہ گٹے میں موجود تعداد میں ایک کم ہے اسی طرح گٹے میں موجود تعداد میں ایک یا دو یا تین کے اضافے کو ظاہر کرنی کیلئے گٹے کے دائیں طرف ایک یا دو یا تین لکیریں بڑھا دی جاتی مثلاً چار کیلئے آئی وی سات کیلئے وی ڈبل آئی نو کیلئے آئی ایکس اور تیرہ کیلئے ایکس تریپل آئی کے نشانات نشانات یعنی علامات ہیں ریاضی میں سیٹو کی ایک سے ایک کی مطابقت ابتداء سے ہی موجود رہی ہے ابتدائی نشورو سے ہنسوں کے وجود سے پہلے ایک لکیر یا نشان اور ایک شیع کی تعداد کی مطابقت پیدا کرنے کی اصول پر ہے مطابقت یعنی برابری ناخواندہ افراد ناخواندہ یعنی انفرد جو ہنسے اور گنتے نہیں جانتے وہ اب بھی اسی طریقے سے اپنا کام چلاتے ہیں یعنی ایک سے ایک کی مطابقت سے حقیقت یہ ہے کہ ابتداء میں حساب کے سادہ قسم کے مسائل مثلا جمع تفریق ضرب اور تقسیم وغیرہ کے حل کیلئے بہت دشواری ہوتی تھی دشواری یعنی مشکل ہوتی تھی یورپ نے مسلمان ریاضیدان محمد بن موسیٰ خوازمی کی کتاب حساب سے عربی ہنسے حس کی حس یعنی لینا اور رومن ہنسے ترق یعنی چھوڑنا عربی ہنسے احتیار کی انہوں نے انہی عربی ہنسوں ایک دو دین وغیرہ کی شکل کو اپنی لکھنی کی سہولت کے مطابق تبدیل کر لیا ہنسوں کے علاوہ محمد بن موسیٰ خوازمی نے دنیا کو سفر کا ہنسہ اور سفر کا تصور دیا تصور یعنی حیال اس طرح گنتی کو نو سے آگے بلانے کا احتمام کیا احتمام یعنی انتظام سفر کی تصور کے بغیر اکھائی اکھائی یعنی ایک دہائی یعنی دس اور سینکڑی سینکڑی یعنی سو وغیرہ کا فرق نہیں ہو سکتا تھا محمد بن موسیٰ الحوازمی نے اشاری نظام پیش کیا اس نے کسر کی بنیادی اصول جذر کے مسائل اور قوت معلوم کرنے قوت یعنی طاقت معلوم کرنے کے سلسلے میں نظریات پیش کیے ریاضی میں لاغرتم الحوازمی کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے بگڑی یعنی حراب محمد بن موسیٰ حوازمی نے 825 ایسوی میں الجبر مقابلہ نامی کتاب لکھی جس میں دوسرے درجی کی مساوات کا حل درج تھا یورپ میں یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے اس مضمون کا نام ہی الجبر رکھ دیا کچھ اور مسلمان ریاضی دانوں نے بھی الجبر کے علم کو ترقی دی پارسی کی مشہور شاعر عمر حیام کا نام اس علم کو ترقی دینے والے حضرات میں بہت نمائی ہے عمر حیام نے محمد بن موسی الحوازمی کی الجبر کے کام کو آگے بڑھاتی ہوئے اور بہت سی کلی معلوم کی کلی یعنی پار مولے الجبر کے علم میں حساب کے علم کو تکمیل ریاضی کی ایک اہم شاہ علم حنصہ جمیٹری کو عروج تک پہنچانے عروج یعنی بلندی تک پہنچانے میں بھی مسلمانوں نے قابل قدر کارنام انجام دیے علم حنصہ سے مختلف قسم کی اشکال کے رقبے رقبے یعنی احاطہ معلوم کیے جاتے ہیں عربوں کو تقریباً ہر قسم کی اشکال کی پہ معیش کرنے نیز ان کی جسامت جسامت یعنی مٹائی اور رقبے نکالنے کا ڈنگ آتا زندگی کے ہر پیشے میں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے ذراغت تجارت سنت اور حرفت سنت یعنی کارہان حرفت کاریگری اور تمام سائنسی اور معاشتی علوم کی جانش پڑتال میں ریاضی بنیادی اہمیت رکھتی ہے ہر طرح ہر طرح کی سائنسی اجادات میں اس علم کا استعمال ناغذیر ہے ناغذیر یعنی لازم ہے طبیعت علم کیمیا جغرافیا شماریات عرضیات یعنی علم جس میں زمین کا تعلق ہو معاشیات جس میں زندگی کے مطالق علم ہو کامرس نتجارت کے مطالق علم اور زرگی سائنس کی تمام شاہ ہو علم فلکیات یعنی ستار چاند ستار کا علم اور موسیقی کا تمام تر انحصار ریاضی پر ہے ریاضی کے علم سے انسان میں قوت فیصلہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے کاموں میں یقینی کامل کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے نامور یعنی مشہور مسلمان معرح معرح یعنی تاریدان یا تاریخ لکھنے والا اپنے حلدول کا قول ہے قول یعنی بات ہے ریاضی دماغ کی غلازت کو اس طرح ساب کر دیتی ہے غلازت یعنی گندگی کو اس طرح ساب کر دیتی ہے جس طرح ساب ان کے گندے کپڑے کے میل میل یعنی گندگی کو ساب کر دیتا ہے